اسلام علیکم میں آج اپنے کچن میں چنے بنانے جا رہی ہوں یہ چنوں کی وہ ریسپی ہے جو کہ ہم صبح ناشتے میں حلوہ پوری کے ساتھ جو چنے ہم کھاتے ہیں یہ وہ ریسپی ہے جو کہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے پاس فرائیڈ انین ہے اگر آپ کے پاس فرائیڈ انین نہ ہو تو آپ ایک پیاس کو براؤن کر سکتے ہیں میرے پاس آلیڈی فرائیڈ انین ہے جو کہ تقریباً ایک پیاس کے براؤن ہے اور میرے پاس دو کین جو ہیں وہ تن چک پیس کے ہیں اور جو ڈرائی مسالوں میں یوز ہوں گی چیزیں اس میں نمک ہے لال مرچے ہے ہلدی ہے گرم مسالہ ہے اور کلونجی ہے اور اس کے علاوہ اس میں میں تھوڑا سا یوگرٹ ایڈ کروں گی تقریباً ٹو ٹیبل سپون یوگرٹ اور اب ہم اپنی ویسپی کی طرف چلتے ہیں میرے اس وقت پین میں تقریباً چار ٹیبل سپون کے براؤن رویل ڈالا ہے اور اسی میں میں یہ فرائیڈ انین ایڈ کر رہی ہوں جیسے ہی فرائیڈ انین زرہ ساکت ہونے لگیں گے تو میں پھر اس میں یوگرٹ ایڈ کروں گی میں اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابر جیسے یہ گرم ہونے لگے گا میں اس میں دو ٹیبل سپون کے برابر یوگرٹ ایڈ کروں گی اور پھر میں اس میں باقی ڈرائے مسالے ایڈ کروں گی میں نے اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابر یوگرٹ ایڈ کر دی ہے چلی کیونکہ میرے پاس بوائل ہے تو اب میں سارا مسالہ جو ہے وہ اس میں ایڈ کروں گی ایک ٹی سپون کے برابر میں نے اس میں نمک کا ڈال ہے وان ٹی سپون میں نے اس میں لال مرچوں کا ڈال ہے ہاف ٹی سپون اس میں میں نے حلدی کا ڈال ہے ہاف ٹی سپون اس میں میں نے گرم مسالے کا ایڈ کی ہے وان ٹی سپون کے برابر میں نے اس میں کلونجی کا ایڈ کی ہے اور وان ٹی سپون ہی اس میں میں نے سکھے بھنیے کا ایڈ کی ہے اور اب میں اس کو اچھی طرح سے بھونوں گی جب تک کہ میرا اچھا سا مسالہ ریڈی ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس میں میں چنے ایڈ کروں گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ سے کتنا اس کی تھک سی اس کی گریوی سی جو ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے مسالہ بن رہا ہے اور اب اسی میں میں اس کو تھوڑی دیر پھوننے کے ساتھ میں پھر اس میں چنے ایڈ کر دوں گی چنے ایڈ جو ہے وہ آلرہی بوائل ہیں بس یہ کہ ہم دہی کو تھوڑا سا پکا لیں اور پھر میں اس میں چنے ایڈ کروں گی جب آپ یہ پکا رہوں گے تو اس پوائنٹ پہ آپ کو بہت ہی اچھی سی جو ہے وہ مسالوں کی خوشبور جو ہے وہ آنی شروع ہو جائے گی اور اب میں اس میں تھوڑا سا پانی جو ہے وہ ایڈ کروں گی تاکہ یہ سارا مسالہ جو ہے یہ اچھی طرح سے چنوں میں بھی جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ چلا جائے میں نے اس میں تقریباً دو کپ پانی کے ڈال دی ہیں تاکہ اس میں چنے جو ہے وہ اور اچھی طرح سے ذرا پک بھی جائیں گے اور اس کے علاوہ یہ کہ اس میں تھوڑی سی گریوی بھی رہے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ابھی سے اس کا کتنا اچھا کلر جو ہے وہ نظر آئے میں اس کو تھوڑی سی دیر ہلکی آگ پہ رکھوں گی کیونکہ ساری چیزیں کوکٹ ہیں پس ہمیں اس پوائنٹ پہ یہ سارا مسالے کا ٹیسٹ جو ہے وہ چنوں میں چلا جائے اس لیے میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھوں گی اور اس وقت میں میں اس میں ایک ٹی سپون کے برابر جو ہے میں نے ڈرائی میتھی کا ایٹ کی ہے جس کی بہت اچھی خوشبو ان چنوں سے آئے گی تو پس اس کو اب میں کور کر کے چھوڑ رہی ہوں اور پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں چنے بن کے ریڈی ہو گئے اور آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ہم کا کلر ہے اور یہ کھانے میں بھی اتنے ہی مزے کہ جتنے اچھے کہ یہ دیکھنے میں لگ رہے ہیں تو پلیز آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور پھر مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ جب آپ نے یہ ریسپی بنائی کس طرح کی بنی مجھے انسٹرگرام پہ فالو کریں مجھے لائک سبسکرائب کریں بہت جلدی انشاءاللہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ ہم ملیں گے اللہ حافظ